السلام علیکم میں ہوں اختراباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلڈ سپورٹس پاکستان سپر لیگ میار کے اعتبار سے بہترین دنیا کی دوسری بہترین ٹی ٹوئنٹی لیگ کہی جا سکتی ہے مگر اب اس سے دنیا کی نمبر ون ٹی ٹوئنٹی لیگ بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کیونکہ پی ایسل دوہدار کس کے عداد و شمار نے حقیقی طور پر پی ایسل کو آئی پیل سمیت دنیا کی ہر ٹی ٹوئنٹی لیگ سے بہتر لیگ ثابت کر دیا ہے اس ریپورٹ میں انہی چند اہم ترین عداد و شمار کی تفصیل پیش کی جا رہی ہے جنہوں نے پی ایسل کو دنیا کی دیگر سبی لیگ سے ممتاز بنا دیا ہے حتیٰ کہ دنیا کی سب سے مہنگی لیگ آئی پیل بھی پی ایسل سے پیچھے رہ گئی ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ کیسے پی ایسل دنیا کی بہترین ٹی ٹوئنٹی لیگ بن چکی ہے پاکستان سپر لیگ کے حالی ایڈیشن میں مجموعی طور پر آٹھ شاریہ چھ سات رنز فی اوور کے سکورنگ ریٹ سے رنز بنے جو کہ پاکستان سپر لیگ کی تاریخ کے کسی بھی سیزن کا ہائیسٹ سکورنگ ریٹ ہے یہ نہ صرف پاکستان سپر لیگ کی تاریخ کے کسی سیزن کا ہائیسٹ سکورنگ ریٹ ہے بلکہ مجموعی کرکٹ تاریخ میں کم از کم پچیسٹ گیمز والی کسی بھی فرانچائز لیگ کا ہائیسٹ سکورنگ ریٹ بھی ہے پاکستان سپر لیگ دوہزار اکیس کے روان سیزن سے قبل کسی بھی فرانچائز لیگ میں سب سے ہائیسٹ سکورنگ ریٹ دوہزار اٹھارہ میں کھیلی جانے والی آئی پیل کا تھا جس میں بیٹسمنوں نے مجموعی طور پر آٹھ شہر یا چھے چار کے سکورنگ ریٹ سے رنز منائے تھے پاکستان سپر لیگ دوہزار اکیس نہ صرف کسی فرانچائز لیگ یا ٹورنمنٹ کا ہائیسٹ سکورنگ ریٹ رکھنے والی لیگ یا ٹورنمنٹ بن چکا ہے بلکہ مجموعی ٹی ٹوئنٹی تاریخ میں چاہے وہ ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل ٹورنمنٹ ہو یا ٹی ٹوئنٹی لیگ یا ٹورنمنٹ ہو ان میں چوتھا ہائیسٹ سکورنگ ریٹ رکھنے والی لیگ بھی بن گئی ہے اس فیرس میں بھی پاکستان ہی کا ٹورنمنٹ نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ دوہزار بیس سکیس سب سے اوپر موجود ہے جس میں بیٹسمنوں نے اٹھائیس اشاریہ سفر نو کیوریج کے ساتھ ساتھ آٹھ اشاریہ نو دو کے سکورنگ ریٹ سے رنز منائے تھے جو کہ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ تاریخ میں کسی بھی ٹورنمنٹ کا ہائیسٹ سکورنگ ریٹ یا رن ریٹ ہے اس ٹورنمنٹ میں اٹھائیس اشاریہ سفر نو کیوریج کسی بھی ٹی ٹوئنٹی ٹورنمنٹ یا لیگ کی ہائیسٹ مجموعی ایوریج بھی ہے دوہزار اٹھارہ میں کھیلا گیا ٹی ٹوئنٹی بلاسٹ اس فیرس میں دوسرے نمبر پر موجود ہے جس میں بیٹسمنوں نے مجموعی طور پر آٹھ شاریہ آٹھ تین کے سکورنگ ریٹ سے رنز بنائے اس طرح دوہزار سترہ اٹھارہ کا سپر سمیش اس فیرس میں تیسرے نمبر پر موجود ہے جس میں بیٹسمنوں نے آٹھ شاریہ سات ایک کے رن ریٹ سے رنز بنائے پاکستان سپر لیگ دوہزار اکیس کے میچس کے آخری دس ورز میں بیٹسمنوں نے مجموعی طور پر نو شاریہ سات ایک رنز فی اوور کے مجموعی رن ریٹ سے رنز بنائے یعنی لگ بگ دس رنز فی اوور کے رنڈ ریٹ سے رنڈ بنے جو کہ مجموعی طور پر تاریخ کے کسی بھی ٹی ٹوئنٹی ٹورنمنٹ کا آخری دس ورز میں ہائیسٹ سکورنگ ریٹ ہے اسے قبل یہ عزاز کیریبین پریمیر لیگ کو حاصل تھا جس کے دو ہزار اٹھارانک ایڈیشن میں مجموعی طور پر نو اشاریہ چھ سات رنڈ فی اوور کے رنڈ ریٹ سے رنڈ بنے تھے پاکستان سپر لیگ دو ہزار اٹھارانک ایڈیشن کے آخری دس ورز میں مجموعی طور پر دو ستو چورانوے چھکے لگے جو کہ پہلے دس ورز کے ایک سو چھالیس چھکوں کے مقابلے میں لگ بھگ دگنے چھکے ہیں